سرائی عالمگیر کے علاقہ دندی سٹاپ، جگوہیڈ، ٹوپ، کوٹلا روڈ پر خونی حادثہ پیش آیا جہاں ایک فودگی پر جانے والے ایک ہی خاندان کی افراد سے بھری وین بارش کی فسلن کے باعث بے کابو ہو کر برساتی نالے میں جا گری جس کے باعث وین میں سوار ایک ہی خاندان کے نو افراد دوب گئے اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم اور پولیس موقع پر پہنچی اور برساتی نالا میں گرنے والی وین اور دوبنے والے افراد کو نالا سے باہر نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ریسکیو ٹیم کے مطابق ابتدائی سرچ آپریشن میں دوبنے والے چار افراد کو زندہ نکال لیا گیا جبکہ ایک ماسوم بچی، تین خاندین اور ایک مرد برساتی نالا میں دوب کر جام بہک ہو گئے جن میں نو ماہ کی بچی آئیشہ ابرار، چھپن سالہ نظیر احمد، پچپن سالہ روبینہ کوسر، پچیس سالہ سہربانو اور ستائیس سالہ زینب شامل ہیں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی برساتی نالا میں دوب کر ہلاکت کی خبر جنگل میں آنک کی طرح پھیل گئی پانچ افراد کی ناشے گاؤں پہنچی تو علاقے میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ عشق بار ہو گئی بتایا گیا ہے کہ یہ خاندان اپنے رشتہ داروں کی فوتگی پر وین میں جا رہا تھا کہ دنڈی سٹاپ پر بنی برساتی نالا پل میں وین جاگری اس واقعے کے خلاف گاؤں بیسا کلان کے رہائشی افراد نے احتجاج بھی کیا جن کا کہنا ہے کہ دنڈی سٹاپ کی خونی پولی پر اس سے پہلے بھی کئی جان لیوہ حدثات پیش آ چکے ہیں آکاش نیازی آواز نیوز موسیقی